سلام ہندوستان دوستو میں ہوں مہین شمسی اور یہ چینل ہے مائ ہندی مائ اردو اور یہ سیریز ہے آئیے اردو صدھاریں ہندی سواریں اور آج اس کی دسویں کڑی لے کر میں حاضر ہو گیا ہوں اور دوستو آج میں جس لوکیشن پر موجود ہوں یہاں بیٹھ کر میں دو یا تین اپیسوڈ بناوں گا اس سیریز کے اور ان کو باری باری سے آپ تک پہنچاؤں گا تو آج میں جن شبدوں کی یا جن ٹرمز کی باتیں کروں گا وہ ایسے شبد یا ٹرمز ہیں جو عام طور پر غلط بولے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں یا کچھ اور لوچہ ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں دیکھئے میں ایک لسٹ لے کر بیٹھا ہوں اور یہ پہلا شبد اس میں ہے شبد کیا بلکہ ٹرم ہے سب سے بیسٹ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں بھئی وہ تو سب سے بیسٹ ہے یہ تو سب سے بیسٹ ہے اور میں نے ابھی پچھلے دنوں ایف ایم پر کچھ سپارٹس کچھ ایڈورٹیزمنٹ سنے جن میں یہ سب سے بیسٹ ٹرم بار بار یوز کیا جا رہا تھا تو بھئی سب سے بیسٹ کیا ہوتا ہے بیسٹ کا مطلب کیا ہے گوڈ بیٹر بیسٹ تو بیسٹ تو اپنے آپ میں ہی سب سے اچھا ہے تو سب سے بیسٹ کیا صرف بیسٹ کہنا چاہیے سب سے بیسٹ کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد ایک ہے ہائٹ چھوٹی لوگ کہتے ہیں بھئی میری ہائٹ بڑی چھوٹی ہے یا اس کی ہائٹ چھوٹی ہے اس کی ہائٹ لمبی ہے ہائٹ چھوٹی ہائٹ لمبی یہ کیا بات ہے بھئی ہائٹ کا مطلب کیا ہے لمبائی تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی لمبائی یا بڑی لمبائی لمبائی is لمبائی تو ہائٹ کم کہہ سکتے ہیں ہائٹ کم ہے ہائٹ زیادہ ہے ہائٹ چھوٹی کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد اگلی چیز میں نے لی ہے گلت بات ہے ایسے مت کہو یہ گلت بات ہے گلت کیا ہوتا ہے آپ گلت کہتے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ کئی لوگ غ نہیں بول پاتے ہیں تو وہ غلط کو گلت کہہ دیتے ہیں لیکن گلت کیوں یا تو غلط بولیے اور اگر جب تک بولنے کی پریکٹس نہیں ہے تب تک غلط بول دیجئے لیکن غلط مت بولیے اور اردو والے ایک غلطی کرتے ہیں یعنی کہ غلطی کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں دل کی امیق گہرائیوں سے میں آپ سے لگاؤ رکھتا ہوں یا آپ کا شکر گزار ہوں امیق گہرائیاں امیق شبد کا کیا عرد ہے بتائیے امیق شبد کا عرد ہے گہرا گہری گہرے اور یہ عربی بھاشا کا شبد ہے امیق تو ذرا سوچئے آپ بولتے ہیں امیق گہرائیوں سے میں دل کی امیق گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں یعنی میں دل کی گہری گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں تو گہری گہرائیاں کیا ہوتی ہیں امیق کیوں یوز کیا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتائیے گا اس کے بعد ہم ہاں میں راجیو دیکشت صاحب کا ایک ویڈیو سن رہا تھا دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ questions پوچھا جا رہے تھے ان سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے ان میں ان questions میں ایک سوال آیا ایک محلہ نے پوچھا کہ بھئی کیا یہ دوا گائے کے گوموتر میں ملا کر لی جا سکتی ہے اب میں سوچنے لگا کہ گائے کا گوموتر گائے کا گوموتر کیا گوموتر کافی ہے کیا بھینس کا گوموتر بھی ہوتا ہے یا کسی اور کے موتر کو ہم گوموتر کہیں گے نہیں نا تو گوموتر اس گوموتر گائے کا موتر تو گائے کا گوموتر نہیں بلکہ گائے کا موتر کہیں یا گوموتر کہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا اگلا ہے کہ آج کل نیتاؤں پر کچھ لوگ شائی پھینک دیتے ہیں شائی شائی کیا ہوتی ہے شائی کچھ نہیں ہوتی اصل میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سیاہی پھینک دیتے ہیں سیاہی یعنی کہ انک تو وہ شائی کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ شائی کہتے ہیں شائی اب دیکھئے ویسے تو کئی لوگوں کو شہ بولنے میں پریشانی ہوتی ہے لیکن اس شبد میں جبکہ سہ ہے تو شہ بول رہے ہیں شائی یا شائی بول رہے ہیں دونوں غلط ہیں آپ کو بولنا چاہیے سیاہی سیاہی شبد ویسے کالک کے ارث میں ہے سیاہی کا مطلب کالا پن لیکن انک کے لیے بھی سیاہی چلتا ہے پہلے دراصل صرف کالی انک ہوتی تھی اب تو خیر کلرڈ انکس بھی ہیں پہلال جو بھی ہے انک کو سیاہی کہیں شائی یا شائی نہیں اچھا سا اور شاہ کی بات چلی ہے تو کچھ اور شبد دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹیسن اور یہ کئی پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں اسٹیسن کیوں کہتے ہیں اس شبد کو جب وہ بولتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ش بھی بول سکتے ہیں اور س بھی بول سکتے ہیں تو اسٹیسن کے بجائے وہ اسٹیشن بھی تو کہہ سکتے ہیں اگر اسٹیشن نہیں بول پاتے ہیں تو اسٹیشن کہہ دیں اسٹیشن چلے گا لیکن اسٹیسن جو بولتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو بھئی دھیان رکھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ بھئی ایسے نہ کہیں اسٹیسن نہیں بلکہ سٹیشن یا اسٹیشن چلے گا اسٹیسن نہیں ایسے ہی میں ایک سکول کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہاں بڑی مزیدار بات میں نے سنی کیا سنی ابھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں دیکھئے میں آج کل پلان کر رہا ہوں کہ اردو اور ہندی بھاشا میں انٹریسٹ رکھنے والوں کے لیے جگہ جگہ ورکشاپس کروں تو میں نے ایک فارم اپلوڈ کیا ہوا ہے گوگل پر تیار کیا ہوا ہے اس کا لنک میں دسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں جن لوگوں کو اس میں انٹریسٹ ہے وہ لوگ وہاں سے فارم بھر دیں فیل کر دیں اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیسے اس چیز کو کیا جا سکتا ہے کہاں کہاں میں جا سکتا ہوں اور کس طرح سے ورکشاپس کنڈکٹ کی جا سکتی ہیں جس سے کہ ہمارے سبھی ویورز کا بھلا ہو فائدہ ہو تو اس فارم کو ضرور بھرئے دسکرپشن باکس میں جا کر اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ویڈیو میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تصویر یا آپ کا ویڈیو ہمارے ویڈیو میں نظر آئے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنا ایک منٹ تک کا ویڈیو یہ میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں ایک منٹ تک کا ویڈیو ریکارڈ کر کے myhindi myurdu at yahoo.com پر بھیج دیجئے میں اس کو اپنے ویڈیو میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوبر ہیں اور آپ اچھے اچھے ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی ویڈیو کا ذکر میں کروں یا اپنے ویڈیو میں کہیں نہ کہیں اس کو جگہ دوں یا کسی طرح سے آپ کے چینل کے لیے کچھ کروں تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے کچھ کر سکوں تو اب بات کرتے ہیں شاہ اور ساوالے اس واقعے کی جو میں نے سنا ایک اسکول کے پاس سے میں گزر رہا تھا تو وہاں ایک ٹیچر کے وہ ساو دھان وشرام کرانے کی آواز آ رہی تھی تو وہ جو آواز تھی وہ اس طرح سے تھی کہ وہ بولتے تھے انگریزی میں تھا وہ بولتے تھے کہ بھئی attention stand it is یہ بول رہے تھے وہ attention stand it is اب دیکھئے attention کو وہ attention کہہ رہے تھے یعنی کہ شاہ کی وجہ سا بول رہے تھے اور stand at ease term ہے اصل میں یہ کئی ٹیچرز کو بھی شاید نہیں معلوم ہوگا معافی چاہوں گا stand at ease یہ ہے term اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں stand it is stand it is کہہ دیتے ہیں it is نہیں ہے وہ وہ ہے stand at ease یعنی کہ اب آرام سے کھڑے ہو جاؤ تو stand at ease کو stand it is کہتے ہیں کچھ لوگ لیکن وہ جو صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے stand it is بلکہ edge کہہ رہے تھے stand it is stand it is stand it is ایسے بول رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو شاہ بولنا تو آتا ہے کیونکہ انہوں نے یہاں بول دیا تو وہ attention کیوں بول رہے ہیں attention نہیں بولنا چاہیے تھا وہاں attention تھا اور یہاں stand بول رہے تھے جبکہ یہاں sir تھا stand stand بول رہے تھے شاہ بول رہے تھے چلو stand کو stand کہہ دیا کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر سکتے ہیں حالانکہ teacher کے موں سے یہ بھی ٹھیک نہیں لگتا کہ آپ اس طرح سے بولیں بہرحال تو وہ شاہ اور ساہ کی بات کر رہا ہوں میں تو وہاں stand it is یا stand it is stand it is ایسے بول جا رہا تھا تو اگر آپ لوگ teacher ہیں تو تھوڑا سا دھیان رکھئے گا یا اگر آپ کے family میں آپ کے circle میں کوئی teacher ہیں تو ان کو بتائیے گا کہ اگر کبھی ساودھان وشرام کرانا پڑے تو ہندی میں ہی کرا دیں ساودھان وشرام اب اس کو شاودھان اور وشرام نہ کہیں ساودھان وشرام اور انگریزی میں کرنا ہے تو attention نہیں attention stand at ease یہ صحیح term ہے اب اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا آپ سب سمجھدار لوگ ہیں میں تو بڑا الپ گیانی ہوں جو سیکھتا ہوں وہ ترنت دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اچھا ایک بات اوریاں دلاؤں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئیہ کیوں نہیں کیا ہے یا آپ کے سبسکرپشن سے ہی چینل چلتے ہیں آپ سبسکرائب کریے گھنٹے کا بٹن اگر وہاں نہیں دبایا تھا تو وہ بھی دبا دیجئے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریے ابھی اور بھی باتیں بتانی ہیں آپ کو لائک کر دیجئے اچھا لگ رہا ہے تو لائک کر دیجئے نہیں لگ رہا ہے تو وہ انگوٹھا نیچے ہوتا وہ اور اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ لکھا کریے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھا کریے ساتھ ہی ہمارے ویڈیوز کے لنکس کو زیادہ سے زیادہ شیئر گیا گی جیئے اچھا ایک سپیشل ویڈیو بلکہ ایک اچھا ویڈیو جو میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے بارے میں وہ آج بھی میں ایک لنک دسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں ایک اچھے ویڈیو کا اس کو دیکھے گا بڑا کام کا ہے بڑا مزہ آئے گا آپ کو اچھا لگے گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے شبد ابھی اور بھی ہیں پوری لسٹ لے کر بیٹھا ہوں موبائل میں اور بہت جلد ابھی آپ کو بتاؤں گا کل ہی اگلا ویڈیو لے کر آتا ہوں کچھ اور مزیدار باتوں کے ساتھ فیلحال ارے ہاں وہ شروع میں ہندی کا شعر بھول گئے تھے اب کہہ دیتے ہیں بارت ماہ کے ماتھے پر یہ ایک چمکیلی بندی ہے بھاشاؤں کی رانی ہے مہارانی ہے یہ ہندی ہے اور اردو کے بارے میں ہم نے جو کہا ہے وہ ہے کہ سماعت میں ہے شیرینی لکھاوٹ میں بھی جادو ہے جسے ہم بولتے ہیں وہ نہیں کچھ اور اردو ہے سلام ہندوستان